جب پیٹ کلیں بے لائک کرنے اور پیٹ کٹیں ہماری ویڈیو آپ تک پوچھ جاتے ہیں تو حضرت بی بی آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے جس وقت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہونے والے تھے تو مکہ کی کوئی عورت میرے گھر میں نہیں تھی کوئی عورت میرے گھر میں نہیں تھی اس کی جانتے وجہ کیا تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امی جان حضرت بی بی آمینہ خاتون کے شکہ میں مبارک میں تھے پیٹ شریف میں تھے سبھی آقا علیہ السلام کے والد بذرگوار حضرت عبداللہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا تھا پردہ فرما لیا تھا یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر کے آئے درر یتیم بن کر کے آئے یتیم نہیں یاد رکھیے کہ حضور کو یتیم نہیں کہہ سکتے ہم آقا علیہ السلام یتیم نہیں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو اور ہمارے آقاوں ہیں جو قسم رب کعبہ کی یتیم نہیں در رہے یتیم ہیں اگر ان کے سر پر والد کا سایہ نہ رہا ان کا سایہ پوری کائنات پر ہے پوری کائنات پر ہے جب تائیس کے میدان میں مریا کچھ گئے نا تائیس کے میدان میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے تو لوگوں نے کیا کیا بجائے آؤ بھگت کرنے کے استقبال کرنے کے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانے کے ان بدبختوں نے کیا کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی اتنے پتھر برسائے اتنے پتھر برسائے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ناظنی لہو لعان ہو گیا پورے جسم سے خون شریف نکل کر کے بہنے لگا اور نالے مبارک میں آ کر کے جمع ہو گیا آقا علیہ السلام اپنی نالے مبارک ایک باغ میں جا کر اتارنے لگے تو نکل نہیں رہی خون شریف جا کر کے جم گیا تھا تائیس کے لوگوں نے اتنا ظلم و ستم کیا تو سننا کریم آقا علیہ السلام کی رحمت حضرت جبریل امین علیہ السلام ملک الجبال کو ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں حضر ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہے اللہ نے اس کی جھوٹی ایک یہ فرشتے کی یہ پہاڑوں پر رہتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پہاڑوں سے چشمے جاری کر دیتا ہے یہ پہاڑوں پر متمکن ہے یا رسول اللہ اس کو آپ کی بارگاہ میں لائے ہوں یہ کچھ ارس کرنا چاہتا ہے تو اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا اور اس پہاڑوں پر موقع پرشتے نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے آج تائیف والوں نے تائیف والوں نے آپ کو جو پریشان کیا جو ستایا ہے یا رسول اللہ اس سے عرش الہی ہل گیا ہے فرشتوں کے دل دہل گئے ہیں آقا اللہ نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے آپ مجھے حکم فرمائیے آپ اگر حکم فرما دیں گے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا پوری بستی آپس میں مل کر کے کچھمر بن جائے گی ملیا میٹ ہو جائے گی پوری دنیا سے خاکستر ہو جائے گی اور آنے والے لوگوں تک آنے والے قیامت تک لوگوں کے لئے یہ لوگ نمونہ عبرت بن جائیں گے یا رسول اللہ مجھے حکم فرمائیے جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرما دیجئے کہ یہ ایسا کر دے کیونکہ جن لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی بجائے آپ کے دعوت قبول کرنے کے آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی یا رسول اللہ آپ حکم فرما دیجئے ابھی آن کی آن میں سیکنڈ نہیں لگیں گے آن کی آن میں پوری بس کی تحسنیت ہو جائے گی اب سنو میرے کریم آقا کی بات ایک جملے میں میرے آقا جبریل علیہ السلام نے فرما دیجئے جبریل اللہ نے مجھے زحمت نہیں رحمت بنا کر کے بھیجا اللہ نے مجھے زحمت نہیں رحمت بنا کر کے بھیجا جبریل آج میں اپنی نگاہیں نبوز سے دیکھ رہا ہوں اگرچہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر ان کی جو آنے والی نسلے ہوں گے اللہ کی حزت کے قضب مجھے 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 مجھے